بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے مسالہ بھنڈی فرائے ریسپی کی طرف چلتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ نے میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا ہے ایک کلو ہم نے بھنڈی لی تھی اس سے پہلے ہم نے دھولیا اچھے طریقے سے اس کا پانی نکل گیا تو ہم نے اسے کٹ کر لیا اس کے بعد مسالہ بنانے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑے گی پین میں ہم نے آئل ڈالا آئل گرم کیا جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم نے پیاز ڈال کی اچھے سے اسے مکس کرنا ہے پیاز لائٹ پنک سی ہو جائے گی تو ہم نے اس میں سب سے پہلے سفید زیرہ ایڈ کرنا ہے سفید زیرے کے بعد ہم نے اس میں ٹیمارٹر کٹ کر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹیمارٹر کٹ کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے تیز آنچ پہ تھوڑا سا بنائی کرنی ہے اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے جب ٹیمارٹر نرم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں بھنڈی آئٹ کر دینی ہے کٹی ہوئی بلکل فشک بھنڈی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بھنڈی ہم اس میں جب ایڈ کریں گے تو اس میں لیس آنا شروع ہو جائے گا پہلے تیز آنچ پہ ہم نے اس کا لیس ختم کرنا ہے ابھی آپ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں مسالوں میں ہم نے پسی لال مرچ کوٹی لال مرچ اور ساتھ ساتھ حلدی پاورڈر اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے نمک اور اس کو پھر ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں اس کا لیس تھوڑا سا رہے گا ہمیں لیس والی بھنڈی ہی اچھی لگتی ہے ہم اس کا لیس ختم بلکل نہیں کرتے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں دہی پھیٹ کے جو رکھا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلکی آنچ پہ رکھیں گے کوئی پانی نہیں ڈلے گا ہلکی آنچ پہ دم پر ہی پک جائے گی اس کے بعد ہرے دنیے سے ہم نے اسے گارنش کرنا ہے گارنش کرنے کے بعد ہم نے اسے پلیٹر میں رکھنا ہے پلیٹر میں رکھیں گے اچھے سے سرف کریں گے اور گھر کی روٹی کے ساتھ لہسن کی اچار کے ساتھ ہم نے اسے تیار کیا ہے اور یقیناً آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ